بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس پریویس لیکچر کے آج کانٹینویشن ہے میں آج اس میں سے انوٹمی آب ہیوموریسپیریٹی سسٹم کے اندر لو ریسپیریٹی ٹریک کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دس اس ڈاکٹر شاہد اقبال اسوشیل پروفیسر آف زولوجی ہے چوڑیز زولوجی کو میڈا مرسن کو بھی گلتا میں پیٹے آپ لوگوں سے یہ بات ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جو لو ریسپیریٹی ٹریک ہیں اس کے کتنے کانپوننٹس ہوتے ہیں اب اس میں سے فور بیسک پارس ہیں لیئرنگس ہے ٹریکیا ہے برونکائی ہے اور لونگس ہیں ہم اس ایکسٹرنل فیچر کو ڈیٹیل میں ڈسس کریں گے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے یہ جو میٹیریل آپ کی طرف کنویگ کیا جا رہا ہے یہ ہائی بک سے نہیں لیا میں نے یہ جسٹ ان بکس کا یہ میٹیریل ہے جو بکس کنسیڈر کی گئی ہیں جیسے کہ فیڈرل بورڈ کی بائیلوجی ہے اور جو ہماری پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی بائیلوجی ہے انہی میں سے یہ میٹیریل لیا ہوا ہے اور اس میں سے بہت ساری جو گریفیکل پرزنٹیشن ہے یہ اس کے ڈیفرنٹ سورسز ہو سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس میں سے سمجھ سکیں سیکنلی اس پرزنٹیشن کے انڈ کے اوپر میں نے وہ کچھ کوسٹن کی ایک وکیم بھی شو کی ہے جس میں آپ لوگ اپنے آپ کو ایسس کر سکتے ہیں کہ اس پرزنٹیشن کو اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو کیا کچھ آتا ہے آپ نے کیا کچھ لرن کیا یہ سپیشلی بورڈ کی اگزامز میں این ایم ڈی کیٹس کے اندر یہ نمز کی اگزامز میں بہت ہی ہیلپول ہے اس کے اندر ہاں سب سے پہلے ہم اس میں سے لور پارٹ کے اندر لیرنس کو دسس کرنے جا رہے ہیں دس اس آلسو کال در وائس باکس یہ وائس اپریٹس بھی ہے برڈ کے اندر سریرنگ سے ہیومن کے اندر اس کو وائس باکس کا نام دیا جاتا ہے اس وائس باکس کے اندر ایکسٹنلی یہ کارٹیلیجنس پلیٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے کارٹیلیجنس پلیٹ جو ہیں وہ ممبرینیس اور مسل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں اس وائس باکس کو ایکسٹرنلی انسرکل کر رہی ہوتی ہیں جو فرانٹ سیٹس اپلیٹس ہیں جس کو تھائرائیڈ کارٹیلیج بھی کہا جاتا ہے اس تھائرائیڈ کارٹیلیج سیٹس اپلیٹس ہیں اس کے اندر ایک سینٹرل رچ موجود ہوتی ہے جس کو ہم ایڈمز اپل بھی کہتے ہیں کبھی اپنی نیکو پر اٹھا کر دیکھیں بہت سے پیپلز کے اندر یہاں سے ایک اوبرا ہوا پارٹ کونیکل سٹرکچر نظر آتا ہے جیسے یہ دیاگرام کے اندر اس کو ریپریزنٹ بھی کیا گیا اور اس وائس باکس کے اندر ایک کارٹیلیج نہیں ہے جیسے آرہیڈی منشن ہے سیٹ افتہ کارٹیلیج ٹوٹل نائن نمبر ہے وان سیٹس میں سے تھائرائیڈ کارٹیلیج بھی ہے تھائرائیڈ کارٹیلیج اس وجہ سے کہا گیا یہاں پر تھائرائیڈ گلینڈ کی لوکیشن ہے جو ڈیاگرام کے اندر میں ریپریزنٹ بھی کروں گا یہ دیکھیں یہ ایڈمز ایپل کو ایکسٹرنلی ریپریزنٹ کیا گیا درمیان میں یہ ایک ریج ہوتی ہے اسی ریج کو نام دیا جاتا ہے ایڈمز ایپل کا نام دے دیا جاتا ہے اگر ہم اپنی چین کو ایسے نیچے کی طرف کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہماری چین ہمارے ریسپریٹی ٹریک کی کس لوکیشن میں آتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے چین بھی اسی تھائرائیڈ کارٹیلیج کو کور کر رہی ہے یہ اس میں سے تھائرائیڈ اس کو تھائرائیڈ کارٹیلیج کا نام دیا گیا کہ یہاں پر تھائرائیڈ گلینڈ اسی لوکیشن کے اندر exist کرتا ہے اس کو تھائرائیڈ کارٹیلیج کا نام دے دیا جاتا ہے جیسے ہیومن کی ایج پروسیڈ کرتی ہے 20 years to onward at the beginning of the 20 years to onward یہ جو کارٹیلیج ہوتی ہیں یہ بونڈ سل سے ریپلیس ہو جاتی ہے بونڈ سل اس کو ریپلیس کر دیتا ہے اسی لیرنگز کے اندر جس کو وائس باکس کا نام دے رہے ہیں 2 فائبرس بینڈز پائی جاتے ہیں فائبرس بینڈز نمبر 2 ہے جس کو ووکل کارٹ کہا جاتا ہے درستہ درستہ اگزیسٹ اندر لیرنگز جو ووکل کارٹ ہوتی ہیں یہ کیا چیز ہے یہ دو انفولنگز ہیں یعنی دو انفولنگز ہیں دو ریپنگ ہیں تو کورنگ ہے آف میوکس ممبرینز یہ مسلس نہیں ہے میوکس ممبرینز کی ٹوینگ فولڈنگز ہیں جیسے یہ ایک ہے دوسرے اس کے ساتھ جیسے کٹھا کر دے جائے میوکس ممبرینز کی اس میں سے ہوتی ہیں اور یہ ہوریزنٹلی لیرنگز کے اکراس ہوتی ہیں وہ ٹیکاز نہیں ہوتی یہ ہوریزنٹل اکراس ہوتی ہیں اس کی لیرنگز کے یہاں سے بسیکلی 2 فانکشن پر فارم کر رہے ہیں ایک تو ائر پیسج بیز ہے ایک ائر کنال کا کام کرتا ہے دوسرے یہ فانکشن پر فارم کرے گا فونیشن کے اندر جو ہم سونڈ پر فارم کرتے ہیں جو آپ آواز سنائی دے رہی ہے یہ فانکشن بھی اسی کا ہی ہوگا یہاں سے دیکھیں دیزردی ووکل سیکس ووکل کارٹس یہ ووکل کارٹس وائبریٹ کرتے ہیں ہمیشہ وائبریشن تب ہوگی جب ایکسیلیشن کرے گے جب ائر وائبریٹ کرتی ہوئی ان کو باہر کی طرف نکلے گی اگر ہم سونڈ کو اندر کی طرف لے کر آتے ہیں بولنے کے لئے میں کوشش کرتا ہوں سونڈ پیدا نہیں ہو سکتی صرف سونڈ تب ہی پیدا ہوتی ہے جب ایکسیلیشن کرتے ہیں جب لنگ سے ائر باہر نکلے گی وہ ووکل کارٹس کو سٹرائک کرے گی سٹرائک کرنے کے بعد وہ وائبریٹ کرے گی اس کی سونڈ جو ہوگا اس کا سونڈ ایفیکٹس ہوگا چیکس کے ٹنگز کے لپس کے ٹیت کے کولیکٹیب ایکشن کے وجہ سے پارٹکلر سونڈ پرفانک کر دی جاتی ہے کبھی آپ نے یہ بات بھی اس بات پر غور بھی کیا ہوگا جو میل اور فیمیل کی سونڈ کے اندر ڈیفرنسز ہوتی ہیں یہ ڈیفرنسز اس وجہ سے ہوتا ہے جیسے پیوبرٹی میں اس میں سے دونوں جینڈر جاتے ہیں تو میل کے جو ووکل کارٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر انفلینس ہوتا ہے ٹیسٹو سٹیرونس کا ان کا جو سائز ہے وہ الانگیٹ کر جاتا ہے جب ایر اسے گریٹر سائز کے ووکل کارٹس کو ویبریٹ کرے گی وہ سلولی ویبریٹ کریں گے اسے ہائی پیچ سونڈ پروڈیوس نہیں ہوگی جیسے میل کی جو آواز ہوتی وہ بھاری ہوگی کنورسلی اگر دیکھا جائے فیمیل کی جو سونڈ ہوتی ہے وہ بھاریک ہوتی ہے ہائی پیچ بائس ہوتی ہے کیونکہ اس کے جو ووکل کارٹس ہوتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ایکس ہیلڈ ایر اس کو ریپرلی ویبریٹ کرتی ہے دیکھیں یہ اس میں اس کی دیگرام کے اندر اس کو ریپریزنٹ بھی کیا گیا ایر آری اس کو ویبریٹ کرتے ہیں اور اس میں سے کیسے کلیٹ ایکسن سے سونڈ کا ایکشن پرفارم کر دے جاتا ہے یہ میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ ٹریکیا ٹریکیا کے ویڈ پائی بھی کہا جاتا ہے ٹریکیا alternatively also termed as a ویڈ پیپ یہ ممرینس ٹیوب ہے کارٹیلیجنس نہیں ہے کارٹیلیجنس ایکسٹرنل ہیں ممرینس ٹیوب ہیں مسل سے بنی ہی ٹیوب ہیں اس کے انٹرنل مسلس ہیں آٹرنس کے کارٹیلیج کے رنگز پائی جاتے ہیں اور جس میں ممرینس ٹیوب ہے اس کے پاس 15 سے لے کر 20 سی شیپ انڈیپریننٹ کارٹیلیجنس انڈیپریننٹ کارٹیلیجنس پلیٹس ہوتی ہیں پیچز ہوتی ہیں اس کا ڈیامیٹر ٹیل میلی میٹر اور اس کی لیند ٹین ٹو ٹیلیل سینٹی میٹر اور اس کے لیکیشن اگر دیکھئی ہے ایسو فیگس اسو فیگس ایسو فیگس ایک دوسل ٹریکیا کیونکہ ہمارا جو فرنٹ کے اوپر آپ کو یہ لائن نظراتی ہے آپ حاصل سے بھی چیک کر سکتے ہیں you can check دی شیپ اور ٹیکسچر کیا کہ یہاں سے کارٹینر رنگ ڈیٹرمنٹ کی جا سکتی ہے یہ انٹیریل ہوتا ہے اور اس میں سے جو فوڈ پائپ ہے وہ پیچھ ہوتا ہے جس کے سیفیگس کا نام لیا جاتا ہے ڈیسینٹ فامدہ لیرنکس ٹو دی لیولد فیفت تھرسک ورٹیبری جو ہمارا اوپر والے سریکل ورٹیبری ہے اور جو چیس ورٹیبری ہے اس کو تھرسک ورٹیبری کہا جاتا ہے جو ہمارے تھرسک ورٹیبری کا نمبر فائیو ہے لیرنکس کے لے کر تھرسک ورٹیبری کے نمبر فائیو تک یہ ڈیسینٹ ڈاؤن ہوتا ہے آفٹر دیٹ وہاں پر جا کر اس کی ڈیویجن ہوتی ہے ڈیویجن کی کیسے ہوگی جہ دونوں ٹریکیا رائٹ اور لیفٹ برونکس میں نیوائیڈ ہوتا ہے جس کو پریمری برونکائی کا نام دے دیا جاتا ہے پریمری برونکائی remember one thing پریمری برونکائی لنگ سے باہر ہے اس کے باہر ہم اس میں سے یہ بھی کم کنسیڈر کر لیا جاتا ہے لنگ سے باہر اس کی ڈیویجن ہوتی ہے بعد میں وہ لنگس کے اندر انٹر ہوتے ہیں ڈیویجن باہر ہوتی ہے انٹر لنگس کے اندر آ جاتی ہیں جیسے وہ لنگس کے اندر آتی ہیں then again divide وہ سکینٹری برونکائی میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں سکینٹری برونکائی اس میں سے 2 سکنری برونکھائیں ہیں ہوں گی اس میں سے 2 سکنری برونکھائیں لیپ لنگ سکنی در ہوں گی 3 سکنری برونکھائیں رائٹ لنگ سکنری جیسے ڈیک گراوند کے اندر یہ ڈپکٹی Everybody یہ پریمری برونکھائی ہے یہ سکنری برونکھائی ہے اس میں سے لائٹ میں 3 ہوں گی 1 آپ لیفٹ کے اندر 2 ہوتی ہیں 1 & 2 اس طرح سے اس کے اندر 2 ہوں گی لیفٹ کے اندر اور رائٹ کے اندر 3 سکینٹری برونکے موجود ہوتی ہیں سکینٹری برونکے جیسے یہ دیگرام میں یلو کلم ریپریزنٹیڈ ہے یہ ترشری برونکے کے اندر دیوائیڈ ہو جاتی ہیں ترشری برونکے دیوائیڈ ہوتی چلے جاتی ہیں جب اس کا ڈائیمیٹر لیس دن 1 میلی میٹر ہو جاتا ہے اس وقت اس کو برونکیول کا نیم دے دیا جاتا ہے برونکیول ڈیوائیڈ سیورل ٹائم انٹو دی ترمینل برونکیول ترمینل برونکیول جو ہوتی ہیں وہ ریسپیریٹری سرفیسز کے اندر الویلائی کے اندر ترمینیٹ ہو جاتی ہیں اب اس میں جو سکینٹری برونکائی ہے remember here یہ سکینٹری برونک پریمبری اور سکینٹری برونکائی کے اوپر سی شیف کارٹیلینجر رنکس موجود ہوتے ہیں اس کے پر موجود ہوں گے سکینٹری برونکائی سی شیف کارٹیلینجر رنکس ریپلیس پر تک کارٹیلیج اس کے رنکس کے بعد کارٹیلینجر پلیٹ سے ریپلیس ہو جائیں گی جو برونکیول یا ٹرمینل برونکیولز ہوتی ہیں اس کے اوپر کسی قسم کی رنگ یا کارٹیلیج موجود نہیں ہوگی بلکہ یہ ہر چیز ریپلیس ہو جائے گی وہ جسٹ مسکولر ان نیچر ہوں گی اب اس میں سے جو ٹرمینل برونکیولز ہیں وہ ڈیوائیڈ کرتی ہیں اور اس میں سے ریپلیٹری برونکیولز بنا لیتی ہیں جو ریپلیٹری برونکیولز ہیں وہ الویولر ڈکس اس میں سے نکلتی ہیں الویولر ڈکس جو ہوتی ہیں وہاں پر تینی ایئر فلڈ چیمبرز موجود ہوتے ہیں وہ تینی ایئر جو چیمبرز ہوتے ہیں اس کو الویولائی کا نیم دے دیا جاتا ہے جو الویولائی ہے remember one thing very important الویولائی is a site of the gaseous exchange کوئی بھی ٹیوب gaseous exchange میں involved نہیں except for the terminal الویولائی الویولائی look here this is a bunches of grapes کی طرح اس میں سے الویولائی آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پر بلیٹ کا پرویس کا آر فریس کا وینس کا اسے اوپر ایک extensive network موجود ہوتا ہے یہ ریپریٹری سرفیسز یہاں سے اس کی ریپریشن کو ایک ریپریزنٹ کیا گیا کہ جیسے الویولائی سے کیسے اس میں سے ایئر انٹر ہوتی ہے بلڈ کے اندر بلڈ سے کارمن ڈیکسیڈ بیٹو الویولائی ہی آتی ہے اب الویولائی کی تعداد کتنی ہوگی ڈیفرن بکس میں ڈیفرنٹس ہیں ہم تو اسی کو فوکس کریں گے جو ہماری بکس کے اندر ہے اس کی تعداد آنیر وڈ گریٹ رہت ہے سیون ہنٹرڈ میلینز الویولائی اندر لانگس نہ سنگل لانگس بہت لانگس کے اندر اس میں سے اگزیس کرے گی اور لانگس کا سرفیس ایریا دیو تو پرزنس آرد ڈیز الویولائی سیبنٹی تو نائنٹی میٹر سکھیر ہے یعنی اس کا اتنا سائز ہے جتنا کہ ٹینس کوٹ جتنا ہوتا ہے that's why this increase incredibly increase the surface area for adsorption الویولائی کی جو وال ہوتی ہے 0.1 میکرومیٹر تھیک ہوتی ہے جس وجہ سے جو ایکسچینج ڈیفیجن ایفیشنٹ ہو جائے یا انرجی کا ایکسپینڈیچر نہ کرنا پڑے آؤٹر ڈینس نیٹور کا کیپوریز موجود ہوں گی آر ایڈیا کو بتا چکا ہوں جو لائنگ اپیچ الویولائی سے مایس سکویمس اپیثیلیم ہوتی ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں کون سے اپیثیلیم ہے کون سے اس میں ٹیشیو سپائے جاتے ہیں سکویمس اپیثیلیم سیل سے بنی ہے اس میں سے ہوتے ہیں اور اس الویولائی جو ہوتی ہیں یہ کنٹریکٹ رولکس کر سکتے ہیں اس کی کوئلنگ ریکائلنگ ہوتی رہتی ہے یہ جب اس میں سے کنٹریکٹ کریں گے اس کو ریکائل کون کرے گا اس کے اندر الاسٹک پروٹینز پائی جاتی ہیں وہ الاسٹک پروٹینز کالیجن اور الاسٹک پروٹینز ہیں جو الویولائی کی کوئلیں کو ریکائل کرتی ہیں دوبارہ اس کو اوریجنل کنڈیشن کے اندر لے کر آتی ہیں یہاں سے اس میں ایک دیاگرام کو ریپریزیڈنٹ کیا گیا یہ سکویمس اپیثیلیم ہے یہاں سے انٹرسٹیشن موجود ہوگا یہاں سے بلڈ کیاپریز کا نیٹ ورک موجود ہے یہاں سے ایکسیجن اس کے اندر ڈیزال ہو جائے گی کاربین ایکس نکل کر دوبارہ بیکٹو الویولائی کے اندر چلے جائے گی اس طرح سے گیسز ایکسیج ایکسیج کے اندر پہنچنے کے لیے یہاں سے ایکسیجن کو کتنے بیریئر کراس کرنے پڑتے ہیں اس کو بلڈ سیل کے اندر پہنچنے کے لیے اب اس میں یہ سکویمس اپیثیلیم کی یہ ڈائیگراما کو ریپریزیڈ کی گئی ہے اب اس میں سے ایک ذکر یہ بھی آتا ہے کہ جو صرف ایمٹی چیمبرز نہیں ہوتے اس کے اندر ایک لیکوڈ بھی ہوتا ہے یہ اپیثیلیم ایک لیکوڈ جنریٹ کرتی ہے اس لیکوڈ کو نام دے دیا جاتا ہے سرفرکٹینٹ کا نام دے دیا جاتا ہے جو اس میں سے سرفرکٹینٹس ہوتے ہیں وہ پروڈیوز کون کرتا ہے یہی سکویمس اپیثیلیم سیلیوز کو پروڈیوز کرتے ہیں جو آلویولیس کی لائننگ بنا رہی ہوتی ہیں اور دس اس دا سرفرکٹینٹ جو ہوگا یہ ایک فیلم آف تا لپو پروٹینز ہے اور یہ سرفرکٹینٹس کو ریڈیوز کرتے ہیں کہ جب لنگس آلویولیس کانٹریکٹ کرتے ہیں اس کی دولوں لیئر کو آپس میں کولیپس نہیں ہونے دیتے سٹیک نہیں ہونے دیتے اس کی ریکولنگ میں ہیلپ کرتے ہیں اس کو لپریکیشن کا کام کرتے ہیں تاکہ دوبارہ اپنی اریجنل کنڈیشن میں چلا جائے اور اس کی کلوجر کو بچاتے ہیں اس کے علاوہ جو سپیڈ آف تا ٹرانسپورٹیشن آف کاربن ڈیکسائیڈ اور اکسیجن ہے بیٹوین دے ائر اور دے لیکوڈ اس تو دی ایلویولیس اس کی انحانس کرتے ہیں کیونکہ جو گیسیس آئیں گے سلیکوڈ کے اندر ڈیزاز ہوں گی تو کنسٹیشن گریڈینٹ سیٹ اپ ہوگا اور سرفس ایریا تقریباً میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے اندر میکروفیجس بھی موجود ہوتے ہیں اس الویولیس کے اندر وہ میکروفیجس ہوتے ہیں وہ ان بکٹیریا کو کل کرنے کے رسپانسیبل ہوتے ہیں اگر بکٹیریا الویولیہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو پہلے تو ہوتے نہیں اگر ہو جائیں تو اس کو یہ میکروفیجس نیچر نے رکھیں وہ اس کو کل کر دیتے ہیں جو اس کے اندر ہی موجود ہوں گے جیسے ڈیاغرام کے اندر ریپریزنٹ بھی کیا گیا اور جو کانسٹینٹی یہ سیکریشن پروڈیوس ہوتی رہتی ہے سرفس ایریا اور ریپزار بھی ہوتی رہتی ہے جو پری مچور برت ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بیبی سروائیو نہیں کر پاتا کیوں اس کے لنگز فنکشنل نہیں ہوتے کیسے فنکشنل نہیں ہوتے کہ اس کے اندر جو سرفس ایریا وہ انیف کانسٹینٹی ہو پروڈیوس نہیں ہوتا اس میں سے لنگز جیسے الویولائی اس میں کانسٹینٹ کرتے ہیں دیر آنیبل ٹو ایکسپینڈ تو اس بیبی کی سفوکیشن کے وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آرٹیفیشلی جیسے بیبیز کو انکویبیٹر میں رکھ دیا جاتا ہے آرٹیفیشلی اس کو اس میں سے بریدنگ کی جاتی ہے اتنی دیر تک بریدنگ کی جاتی ہے اتنی دن تک جب تک وہ اس کے لنگز پراپرلی فنکشنل نہ ہو جائے یہ اس میں سے ہم نے ایکسٹرنل سٹکچر اور لنگز کے بارے میں تھوڑا سا کو بتاتا چلو تو جو پرنسپل آرگن او رسپیریشن ہے آرگنز کی بات کر رہے ہیں دیزردی لنگز پرنسپل سائٹس الویولائی ہے آرگن لنگز اس کو کہا جاتا ہے لنگز جو ہوتے ہیں کونٹ شیپ سٹکچر میں اس میں سے پائے جاتے ہیں اور یہ دیفرام کی اوپر اس کی بیس آف دیفرام یہ ریسٹ کرتے ہیں جو دیفرام ایک ایسا مسکلر شیٹ ہے جو ابڈامیلل کیوٹی کو چیس کیوٹی سے سپرٹ کرتا ہے سگریگیٹ کرتا ہے اس کا جو اپیکس ہوگا ایکسٹنٹ سپیرل یہ پراکس ہے 2.5 سنٹی میٹر سپیرلی کلایوکل اس کا کلایوکل اس کا بیوٹی بون اس کو بیوٹی بون بھی کہا جاتا ہے کالر بون بھی کہا جاتا ہے اس سے 2.5 سنٹی میٹر اوپر ہوتا ہے اس سے 2.5 سنٹی میٹر جو میں پہلے سیکنڈ سلائے میں ریپریزنٹ بھی کی ڈیگرام وہاں پر یہ لنگز ریپریزنٹڈ ہیں یہ کلایوکل سے 2.5 سنٹی میٹر اوپر کی طرف اس میں سے موجود ہوتے ہیں جو رائٹ اور لیف لنگز ہوتے ہیں اور یہ میڈیالی ان کے درمیان میں ایک سپیس ہوتی ہے جو رائٹ اور لیف لنگز کو سیگریگیٹ کرتی ہے اس کو میڈیا ستینم کا نام دے دیا جاتا ہے یہ ایڈیا دونوں لنگز کے درمیان موجود ہوگا اس یہاں پر ہارٹ موجود ہوگا اور دونوں جو لنگز ہیں اسیمیٹریکل ہوتے ہیں جو رائٹ اور لنگ ہوتا ہے وہ براڈر ہوتا ہے شارٹر ہوتا ہے سائز میں براڈ ہونے کی وجہ سے وہ 56% کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے اس کے والیمز کو ایر بھی اس کے اندر اسی طرح زیادہ آتی ہے جو لیفٹ ہوتا ہے وہ سکینر ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈیپریشن ہوتا ہے اسے ڈیپریشن کے اندر ایک کونیکل ہارٹ اگزیس کرتا ہے ہم کہتے ہیں لیفٹ کے اندر جو ہارٹ جو مارا لیفٹ کی طرح کرو فارم میں پائے جاتا ہے وہ لیفٹ لنگز کے اسے ڈیپریشن کے اندر موجود ہوگا اس فیشر کے اندر وہاں سے موجود ہوگا دیر سے لیفٹ لنگ جو ہے اس کے اندر ایر بھی کم جاتی ہے کیسے ایر کم جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو پریمری برونکس کا نام بتایا اس میں رائٹ ون دائمیٹر میں بڑا لنس میں چھوٹا اور جو سب لائٹ ون ہے دائمیٹر بڑا لنس چھوٹی اور جو لیفٹ کا ہوتا ہے اس کا دائمیٹر چھوٹا لنس بڑی اس وجہ سے کہ رائٹ کے اندر ایر بھی زیادہ آئے اور لیفٹ کے اندر ایر بھی کم ہے جو رائٹ اس میں سے ہوگا جو کم پرسنٹ بڑا لیفٹ کنسٹیوٹ کرتا ہے نیچر نے ایسا بنا دیا اس وجہ سے کیا تھا کہ یہاں میڈیا سٹینم کے اندر یہاں سے ہارٹ موجود ہوگا چونکہ لیف لنگز کو ڈپریس کر رہا گا اس کے ایک ڈپریشن میں اس کے نوچ میں موجود ہوگا تو اس وجہ سے وہ سکینر ہوتا ہے یہ لوز میں نے بتا دی جو ہے لیف لنگز ہیں اس کی ٹو لوگز ہوتی ہیں سپیریر لوگ انفیریر لوگ ان میں سے ابلیگ فیشر سے یہ سیگریگیٹڈ ہوتے ہیں اس سے ریپریزنٹیڈ ہے یہ سپیریر ہے یہ انفیریر لوگ ہے اس کے درمینے ایک ابلیگ فیشر پاہ رہا جاتا ہے جو رائیڈ سپیریر لوگ کو سیگریگیٹ کرتا ہے اور اس طرح سے جو رائٹ ون ہے اس کے اندر تھری ہیں اس کے اندر تھری لوگز ہیں یہ در ممیس، سپیریر ہے، میڈیل ہے ان پاہ رہا ہے ان کے درمینی فیشر موجود ہوتے ہیں ایک یہاں سے سٹیکچر بتا دیا گیا ایک ہائیلر ہائیلس ہائیلس ہائیلر نمی کے لئے سے یوز کرتے ہیں یہاں مارے بھی یوز کیا جاتا ہے اس حیلم کیا ہوگا حیلم کو یہاں سے ریپریزنٹ کیا ہے ٹرائنگولر شیپ کونیکل ایک ڈپریشن ہے آن تک کنکے میڈیل سرفیس آف دی لانگس جس کو حیلم کا نام دیئے جاتا ہے نمی بھی حیلم ہے یہاں پر بھی حیلم ہے ایچ لانگس کے اوپر حیلم ہے وہ دیاغرام کیسے یہ لکھ یہ دس is دا حیلم یہ حیلم یہ کونیکل ڈپریشن رائٹ لائف لنگس کے اندر پایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ دیپریشن موجودوں کا حیلم کہتے ہیں کڈنی کے اندر بھی حیلم ہوتا ہے اس کا جو ڈپریشن ہوتا ہے یہاں بھی اس میں ڈپریشن موجود ہے یہاں میڈیل سٹینم کے بعد میں نے کر دی تھی دیکھا یہاں سے ہارٹ موجود ہوتا ہے یہ لیف لنگس کو تھوڑا سا پریس کر رہا ہے اس کی نوچ کے اندر موجود ہے کہ یہ سیٹ موجود نہیں جاتا ثورت سار기ی کار فارم میں موجود ہوتا ہے اب اس میں سے لاس ون میں ہیك بات آجاتی ہے کہ جو لنگس ہوتے ہیں نیچڈ نے پروٹیکٹ کیا ہے اسے ہارٹ کو پروٹک کیا ہے اس میں سے ہم اس میں کہتے ہیں اس کے پروٹیکٹی کورنگ بھی ہے کنڈھی اوپر کنڈھی اوپر کنڈھی ٹیٹگی کاپسل موجود بھی ہوتا ہے اور لنگس کے اوپر بھی کورنگ ہوتی ہے دبل ممبرین سٹکچر ہوتا ہے جس کو ہم پلیورل ممبرین کہا جاتا ہے یہ پلیورل ممبرین ہر ایک لنگس کو سراؤنز کرتی ہے یہ پلیورل ممبرین ڈبل ممبرینی سٹکچر ہے ایک آٹر ہوتی ہے ایک انر ہوتی ہے انر ہوتی ہے جس کو ہم وسرل کہتے ہیں وہ بالکل لنگس کو ٹائٹلی انکلوز کر کے رکھتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لنگس سے ائر چوکنگ کر جائے سپونجی نیچر کو جیسے کہ لنگس ائر نیچے نہ چلے جائے وہ ائر کو نیچے نہیں جانے دیتی اور آٹر جس کو پرائٹل کا نام دے دیا جاتا ہے وہ چسٹ وال کی لائننگ کو انسرکل کر رہی ہوتی ہے اور کور سپیریس سرفیس دائیفرام کی اوپر والی سرفیس کو بھی کور کر کے رکھتی ہے دائیفرام یہ سپیریس سرفیس ہے آٹر اور انر یعنی پرائٹل اور وسرل کے درمیان ایک سپیس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلیورل کیورٹی پلیورل کیورٹی کے اندر فلیورڈ موجود ہوتا ہے تاکہ وہ لنگس کے درمیان اس کے دونوں کے جب اس میں ایکسپینڈ ہونا ہے کہیں دونوں آٹر اور وسرل آپس میں چپک نہ جائیں کولیپس نہ کر جائیں ان کے درے فلیورڈ ہوتا ہے جو اس کے اندر اس کو کیا چیز پروائنڈ کرتا ہے وہ فلیورڈ اس کو لبریکیٹ کر کے رکھتا ہے اور اس کو سلائڈ کا سلائڈنگ کا کام بھی کرو کروا رہا ہوتا ہے انسپیٹ ایس ایج الویلر سیک میں رہا ہے سکم الویلر سیک بھی سکم اس اپیتھیلیم سے ہی بنا ہوتا ہے یہاں سے آپ کو ریپریزنٹیڈ ہے یہ لنگس لنگس کے اوپر اسے وزرل ہے یہ بیلو کلر میں نظر آتی ہے یہ پرائیٹل ہے ان کے درمیان یہ سپیس نظر آتی ہے یہ پلیورڈ کیوٹی ہے یہاں پر ایر موجود ہوتی اس کے اندر لیکڈ موجود ہوتا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے ایک سٹیک نہ ہو سکیں اور اس میں سپیریر سرفیس ہے یہ دیافرام یہ دیافرام ہے یہ سکیلیٹل مسل یہ پاورفر کانٹریٹ کرتا ہے یہی وہ ایک سٹیکچر ہے جس سٹیکچر نے دونوں ابڈامینل اور چسٹ کیوٹی کو سیگریگیٹ کرنا ہوتا ہے اسی میں سے ہی ہماری جو فور پائپ ہوتا ہے وہ کروس کر کے ابڈامینل کیوٹی کے اندر آ رہا تھا یہاں سے اس پائپ کے اندر جو دپریشن ہوتا ہے یہاں سے ہرنیا کا ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہماری انٹسٹائن ہے وہ چسٹ کیوٹی کا دے اوپر کی طرف آنا سٹارٹ ہو جائے اوکے آہ دس is the last slide آپ اس میں سے پوائنٹ تو دے پونڈر آہ دس is the آہ میسیج فارجو پیپل آہ یو مست گیٹ فیمیلر ویڈیز ٹرمز لانگس لوکیشن کہاں پر لوکیشن ہے آپ کو بتانا ہوگا ایم سی پیو بن سکتا ہے ڈیمینشن اس کی ڈیمینشن کتنی ہے سائز کتنا ہے اسمیٹریکل کیوں کہا جاتا ہے لوبز اس کی کتنی ہے ریسپیریٹی سرفیس کیا لنگس ہیں یا آرگن کی بات پوچھی جاتے ہیں you have familiar الویولائی کے تعداد کتنی ہوتی ہے دونوں لنگس میں کتنی ہے سنگل کے اندر کتنی ہوگی میڈیا سٹینم کیا ہوتا ہے اور اس میں سے فیشر کیا اس میں سے موجود ہوتا ہے ڈیافرام کیا ہے کہاں پر اگزیس کرتا ہے کن کیوٹی کو سیگریگیٹ کرتا ہے کن مصر سے بنا ہوتا ہے فرینگ نرب ہوتے خیر ہمارا اس کا کام نہیں ہے وہ کون سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں پلیوریل کیوٹی کیا ہے اور اس میں پلیوریل سنگل مبرین ہے ڈبل مبرین ہے کس کو کور کرتی ہے کیا اس کا فنکشن اس میں سے ہوتا ہے جو اکسیجن کو کتنے بیریئر کرانس کرنے پڑتے ہیں to up to the blood آپ سوچیں اگر ایک question کی سمجھنا ہے تو میسیج میں کومیٹس میں بتائیے کا تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ کتنے بیریئر اس کو کراس کرنے پڑے گئے کہ کتنی مبرینز پاس کر کے اس کو بلڈ تک پہنچے گا وائس باکس کی location کیا ہے کتنی cartilage thyroid cartilage کہاں پر ہے اس میں سے thyroid gland کے location اس میں سے کہاں پر پیدا آتی ہے ٹریکیا کہا ہے location کہا ہے اس میں cartilage کی تعداد کتنی ہے external پیدا آتی ہے اس کی length کتنی ہے اس کی diameter کتنی ہے اب اس کی جو inner linings ہوتی ہیں اس کی بات میں نے نیکی میں ابھی بتا دیتا ہوں اس کے اندر celiated epithelium ہوتی ہے وہ celia beat کرتے ہیں اوپر کی طرف اس کی disease میں ڈیسس کروں گا کہ اس کا function celia کا کیا ہوگا اور اسے vocal cards کس چیز سے بنے ہوتے ہیں position male female میں کیا difference ہے یہ ساری باتیں آپ لوگ اس میں سے اس presentation کے بعد اس lecture کے بعد آپ familiar ہوں گے آپ کو اس کے answer آنے چاہئے if you feel any difficulty then please let me know you have to comment then I will answer اور اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کرنا مت بولیے گا thank you very much